موسیقی آج بھی خان صاحب کو ریلیف ملا اور اس سے پہلے بھی جو زمانتیں خان صاحب کو ملی ہیں اور جس طرح سے ان کو ریلیف مل رہا ہے نون لیگ اس کیوں پر خاص طور پر بڑا تنقید کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے یا طریقہ ہوا جتھوں کی صورت میں آتے ہیں عدالت اور ان کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ریلیف مل جاتا ہے کیا صحیح کہہ رہے ہیں نون لیگ آپ بتائیے گا ہمارے پینل میں تھوڑی سی اس کے اوپر اختلاف ارائے پائی جاری ہے تھوڑی نہیں بہت ہی پائی جاری ہے کہ کیا خان صاحب کو سہولت مل رہی ہے یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے ان کے اوپر کیا وہ درست ہے یہ دوسرا موقع جو بٹی صاحب پیش کر رہے ہیں کہ جی شاید عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے اس میں زیادہ وزن ہے ہماری عدلیہ جی کسی کے دباؤ میں آنے والی تو ہے نہیں اور جن کے دباؤ میں آنے والی ہے ان کے دباؤ سے نکلنے والی نہیں ہے یہ کوئی پاکستان کا وہ آج کا تو یہ ہمارا مسئلہ ہے نہیں یہ ہماری ستر سالہ تاریخ ہے وہارا مو چڑھا رہی ہے ہماری عدلیہ کی جو کارستانی ہے اس کے اوپر ہمارے ملک میں ریاست کے اندر ایک ریاست ہے ہیلیر کلنٹن کا فیمس کال جو اس نے اپنا پدنی کیا بیچاری نے اندر کا کوئی بھوگز نکالا ہے اس نے کہا جی دیپ سٹیٹ کی ڈیفنیشن بتائیں انہوں نے کہا جیسے پاکستان اب اگر ریاست کے اندر ریاست جو ہے اس کے یہ مفاد میں ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ قدمات جو ہے طول پکڑے تو یقیناً طول پکڑے گے اگر ان کا مفاد میں نہیں ہے تو ایک اکامہ کے اوپر ایک کروڑ تیس لاکھ ووٹرز کا وزیراعظم بائیس کروڑ کا نمائندہ پانچ ججز جن کی کریڈیبلیٹی جو ہے آج بھی کوئسن میں اور چاہتا جو پاکستان کی جب تک تاریخ کے اندر جو کوئی ایک لکھے جائے گی اس کے اندر ان کے اس کارنامے کو ایک شاندار طریقے سے لکھا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ناحق ہم مجبوروں پر تعمت ہے مختاری کی جو چاہیے سو آپ کرے ہم کو بس بدنام کیا یہ جو پاکستان کا مسئلہ جو ہے یہ دیکھیں یہ ہوا کیا ہے سیدھی سے محصول ہے عمران خان صاحب کو اقتدار سے علیہ دا کیا اس حکومت کو گلے لگانے کے لیے نہیں اس حکومت میں جان ہوتی تو یہ مذر صاحب بیٹھے ہیں عریمہ بیٹھی ہیں ان سے پوچھے کہ جی آزم ندیر تاریخ کو کیوں نکال دیا گیا اپنے لاؤ منسٹر کو کیونکہ وہاں پہ محصول داور نے آواری میں آسمان جہانگیر کانفرنس پہ تقریر کی جو روزانہ اسمبلی میں کرتا ہے اور آزم ندیر تاریخ سن رہے تھے بلاول بھٹو صاحب بھی کوئی سرائل ہے لیکن چونگے ہزارت سائید بڑھا تھا بات گیا یہ حکومت ہوتی ہے جو اپنے ایک وزیر کو نہ بچا سکے کس نے نکالا تھا عدالت نے نکالا تھا آزم ندیر تاریخ کو ہم نے نہیں دیکھا یہ انہونی ہے بی بی ہم دیکھ رہے ہیں ہم کیوں حیران ہوتے ہیں کس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ اس ملک میں حکمران کون ہیں وہ جن کے اوپر اونگلی نہیں اٹھتی ہے عمران خان صاحب کب بولے ہیں جب حکومت لے لی ہے وگر نہیں جس نوکری پہ تنخواہ کر رہے تھے اور آج بتا رہے ہیں ان کو شرم آنے جائے یہ بات کرتے ہوئے مطلب آپ لوگوں میں اتنی شرم نہیں ہے کہ آپ حکومتیں چمٹے رہے ہو اور آج کہتے ہو یہ کام بھی میں نے نہیں کیا یہ کام بھی میں نے نہیں کیا یہ کام میں نے کیا نواز شریف صاحب جو ہے پرویل شریف صاحب کبھی استیوہ لے لیتے ہیں سر آج یہی حکومت آپ کے مطابق وہ چیز دوہر آ رہی ہے لیکن لیکن مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحبہ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا چون نہیں چھوڑ جاتے سر آپ نے اتنا مجھے اتنا دو فکریں لے لے میرے خیالے میرے محمد بھی نہیں ہے کہ جو حالات میں فیس کر رہا ہوں اور جو کہ میں انہونیے دے کے اسلامباد میں آیا ہوا ہوں جو انہونیے دیکھ رہا ہوں اور جو میرے بیٹ رہی ہے یہ ایک غلط فہمی ہے کہ یہ باتیں میں برداشت کرلوں گا اور نہ ان کو کبھی اس باتوں سے فائدہ ہوئے ہیں اور جو میں پیسنا میں پیچار رہا ہوں میں ان کو پجار رہا ہوں کہ کسی طرح ان کو فائدہ نہیں ہوا اور یہ رکے کی نہیں یہاں پہ بات لیکن ایک میں بتاؤں یہ بات میں نے بھی کولم بھی لکھا ہے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ستر سال میں آپ نے دوزخ میں رکھا ہے انشاءاللہ یہ دوزخ میں اب بھی ہم ہیں لیکن ازبا آپ ہماری ساتھ اس دوزخ میں ہیں سر لیکن میرا صرف گلہ اتنا سا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور میں آپ کی جذبات بھی سمجھ سکتی ہوں لیکن میرا صرف گلہ اتنا سا ہے کہ اگر اس معاملے کے اوپر ہمیں ایک پیج پہ ہیں اور سیاسی قیادت کو پتا ہے کہ جی کہاں سے یہ دباؤ آ رہے ہیں کہاں سے اصل مسئلہ ہے کہاں سے خرابی ہے تو پھر ساتھ مل کے اس کا کیوں نہیں کرتے اور خاص طور پر ذمہ داری تو ان کی اوپر زیادہ ہوتی ہے جو موجودہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بلکہ زیادہ لالچی ہیں ہرسی ہیں بے شرم ہیں ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ باجوہ کی نوکری کر کے کیا ہے اس مران خاندے کے میں باجوہ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں کسی بندے نے اٹھا آئے کو اس کو کہے کہ تم شرم کرو کیا کہہ رہے ہو میر جعفر کو میر سادھے کو غدار کو ہینڈلر کو تم ایکسٹینشن دے رہے ہو یہ سارے پہنچے تھے نواز شریف صاحب کے پاس باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے ہو شباز شریف صاحب بھی اب کس کا نام لیتی ہو خاجعاصر صاحب بھی کہ کس کو دے رہے ہیں ایکسٹینشن میر بیمار جو ہے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں اور بی بی یہ ملک جو ہے یہ ملک جو ہے خدا گواہ ہے انہوں سے قطع میں خرچ ہوئے یہ اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک آپ خرچ ہو رہے یا آپ یہ پرگام ہمارے جو ہے ایک ریفرنس کے طور پر یاد ہوگے کہ لوگ کیا کیا کہتے رہے ایک ایک بات بتائی ہوئے کہ یہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے یہ کس طرف مینجور ہے کون کہا رہے ہیں مسلم سپرین کورٹ سپرین کورٹ دیکھیں چیف جسوس عمر اترابندیار ساتھ تو نہ مینجھ ہوتے ہیں نہ ان کے بارے میں ایسا کہا جا سکتا ہے ان کے ساتھ دو ججے ہیں منی بختر صاحب اور اجائد علیہ السن صاحب ان کی ذمہ داری پوری اٹھائی ہے مزاہر لکوی صاحب میں مزاہر لکوی صاحب کی بیگرانڈ یہ ہے کہ ان کے دو بیٹے ہیں دونوں ان کے فرینٹ میں ہیں تو وہ ہر غلط کام میں ملتلا ہے کرپشن کرتے ہیں کار کرپشن کرتے ہیں صبح سے لے کر رات تک کرپشن کرتے ہیں تو پی ٹی آئی اور جو رشاہ بھی ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے عداتوں میں لوک آفٹر کرتے ہیں فیصلے ہمارے آنکھ میں دلواتے ہیں تو ان کا کوئی کام رکھنا نہیں چاہیے وہ ٹرانسلینگ پوسٹنگ ہر کام میں وہ پیسے کماتے ہیں اور ٹھیک 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 پیسے کماتے ہیں لاہور آئی پورٹ کیسے نہیں ہوئی ہے لاہور آئی پورٹ دیکھیں یہ بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا لیکن بیچ میں علی افضل صحیح آگئے علی افضل صحیح نے کہا کہ میں اس سرح محنن کرتا ہوں علی افضل صحیح نے چیز جسرس اسے بات کہ کہ انہوں نے کہا کہ بینچ میں نے بنانا ہے ٹھیک ٹھیک اخلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں آئے گا ایک بھی فیصلہ ٹھیک ٹھیک اخلاف نہیں آئے گا تو اس کے بارے میں وہ چیز جسرس سے بھی اپنے خوابی شاہدے بھٹھاتے رہے ہیں ٹھیک 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 کھا دیکھ پی ٹی ٹی کے کہنے کے ان کو فیدہ ملتے رہے ہیں وہ بھی اپنے سارے کام اکلواتے رہے ہیں اور اپنے دماغ کریب ہی انہوں نے دس پنگرہ پروجیکٹ پروجیکٹ کے لیے ہیں تو کانس پروجیکٹ پر پروجیکٹ یہ کیا ہے یہ پہ ہے یہ ادا کام محبت ہے اس پہ تو باقی یہ کھاوپیو پروجیکٹ ہوتا ہے یہ جبہ نہیں جاتا ہے اچھا تو یہ لاؤر آئی کورٹ میں اور میں بہن کی جانے والے ہوں کہ لاؤر آئی کورٹ میں ذاتی تعلق بھی آئے ہیں مطلب جسٹس شاید کریم ہے ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے جسٹس شاید جمیر ہے جی